موسیقی باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین خداوند کے سامنے پہاڑ پر کھڑا ہو پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب باپ انیس نامی اور پھر گیارویں سے سولویں آیات مقدسہ اس وقت علیاس وہاں ایک غار کے اندر چلا گیا اور اس میں رہنے لگا اور دیکھو خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا اے علیاس تو یہاں کیا کرتا ہے باہر نکل اور خداوند کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو اور دیکھ خداوند گزرتا ہے اور بڑی شدید آندھی پہاڑوں کو پھارنے والی اور چٹانوں کو توڑنے والی خداوند کے آگے ہے مگر خداوند آندھی میں نہیں اور آندھی کے بعد زلزلہ ہے اور خداوند زلزلہ میں نہیں اور زلزلہ کے بعد آگ ہے اور خداوند آگ میں نہیں اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے جب علیاس نے سنا تو اس نے اپنے موں کو اپنی چادر سے چھپایا اور باہر نکل کر غار کے موں پر کھڑا ہوا تو دیکھو ایک آواز اس سے کہتی ہے اے علیاس تو یہاں کیا کرتا ہے اس نے کہا مجھے خداوند رب الافواج کے لیے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے اہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا اور میں ہی اکیلا باقی رہ گیا ہوں سو وہ میری جان کی بھی تلاش کرتے ہیں کہ اسے لیں خداوند نے اس سے کہا روانہ ہو اور دمشق کے بیعبان کی طرف اپنی راہ پر واپس ہو اور جب تو وہاں پہنچے تو ہی ایزائل کو مسا کر کہ وہ آرام کا بادشاہ ہو اور یہو بن نمشی کو مسا کر کہ اسرائیل پر بادشاہ ہو اور آب المحلہ کے علیسہ بن یاشافات کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو زبور شبیس ساتویں سے نامی اور تیرویں سے چودویں آیات مقدسہ جماعیتی جواب اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں اے خداوند جب میں پکارتا ہوں تو میری آواز سن مجھ پر رحم کر اور میری سن میرا قلب تجھ سے ہم کلام ہوتا ہے میرا چہرہ تیری تلاش میں ہے جماعیتی جواب اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا اپنے خادم کو غضب میں دفع نہ کر تو میرا مددگار ہے مجھے ترک نہ کر جماعیتی جواب اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا خداوند کا منتظر رہ مضبوط ہو تیرا دل باہمت ہو خداوند کا منتظر رہ جماعیتی جواب اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں حالیلویہ حالیلویہ اے خداوند اپنی رہ مجھے بتا دے مجھے ہموار راستے پر چلا حالیلویہ اگر کوئی آدمی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے تو وہ زنا کر چکا ہے انجیل مقدس مقدس مطی کے مطابق آئے خداوند تیری تمجید ہو باب پانچ ستائیسویں سے بتیسویں آیت مقدسہ ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے آزا میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھتے پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاء کرے تو وہ زنا کرتا ہے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ ماف کیے جائیں آئی مسیح تیری ستائی شوڑ موسیقی 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 موسیقی